زنجیر زنی کے متعلق کو کچھ عرض کریں لیکن سینہ زنی زنجیر زنی اس کے متعلق روایات عرض کریں میں نے آپ کے خدمت میں بالعجمال سابقاً عرض کیا تھا کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ زنجیر زنی قمہ زنی بدن سے خون نکالنا زخمی ہو جانا مسئیبت میں یہ کیا جائز ہے یہ جائز نہیں ہے اور آپ تو سنتے ہیں بہت سارے مولوی کہتے ہیں وہ ان میں شیعبی ہیں کہ یہ بدعت ہے تو عزیزو یہ سب جہل پر مبنی باتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے خاص حدیث ہمارے پاس نہیں ہے لیکن وہ عمومات میں شامل ہیں عام حادیث ہیں ان کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں مثلا ہم انٹرنیٹ پر آپ کے لیے تقریر کرتے ہیں انٹرنیٹ پر یہ کوئی حدیث ہے یا آپ مثلا جلوس نکالتے ہیں یہ کوئی حدیث ہے کہ آپ جلوس نکالیں جلوس نکالنے کی کوئی حدیث ہے یا مثلا بہت سارے کام کرتے ہیں آپ جس کی حدیث نہیں ہے لیکن وہ عمومات میں شامل ہیں مثلا کوئی شخص انڈیا سفر کرتا ہے انڈیا چلا جاتا ہے نا وہ کوئی حدیث ہے کہ آپ اندوسان سفر کر سکتے ہیں یا چائنہ آپ جاتے ہیں یا رشیہ آپ جاتے ہیں سفر کے لیے یہ کوئی حدیث ہے اس میں خاص کوئی حدیث نہیں کہ آپ رشیہ جا سکتے ہیں لیکن عمومات میں ہے کہ آپ زمین پہ سفر کر سکتے ہیں عمومات میں ہے کہ مثلا آپ جو ہے کہ وہ چیز اگر اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے وہ جائز ہے اس لئے انٹرنیٹ میں بات کرنا یہ اللہ نے منع نہیں کیا ہے ہم نے کوئی اس میں منع نہیں پایا ہے تو یہ جائز ہے کہ ہم آپ سے انٹرنیٹ میں بات کریں تو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں نہ صرف رونا مستحب ہے نہ صرف چیخ مانا مستحب ہے نہ صرف شعر بولنا دوسروں کو رولانا یہ مستحب ہے بلکہ اس بات کی بہت تعقید ہے کہ انسان جزا کرے بے تاب ہو جائے بے قرار ہو جائے جزا کس کو بولتا ہے بے قرار ہو جانے کو بے تاب ہو جانے کو اور انسان اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے غم میں بے تاب ہو جائے اور بے قرار ہو جائے اور وہ اس بے قراری کو ظاہر کر دیں اب بے قراری کو ظاہر کرنا یہ ایک عام انوان ہے ایک عام ڈسکرپشن ہے جو بھی فعل عام ڈسکرپشن کے اندر آ جائے ٹھیک ہے نا وہ واقعا اس پہ صادق ہو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ مستحب بن جاتا ہے مستحب بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی ثواب ہوتی ہے مثلا میں مثال دیتا ہوں احسان بالوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا اچھے عمل بجالانا اب کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ آپ والدین کے لئے مثلا کھانا پکائیں کوئی حدیث ہے میری ذہن میں تو نہیں آتا لیکن اگر آپ کے والدین کو فرض کرنے کڑائی پسند ہے تو آپ والد صاحب کے لئے کڑائی بنایں ٹھیک ہے نا آپ بزار سے گوشت لے کے آتا ہے کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے والد صاحب کے لئے کڑائی بناتا ہوں والد صاحب کو گرم روٹی پسند ہے ٹھیک ہے نا آپ والد صاحب کے لئے گرم روٹی بنا دیں اس میں بڑا سواب ہے اب کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کے لئے روٹی بنایا یہ تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا عمریہ تو کہتے ہیں کہ ان کے والد تو نسجی رب اللہ مسلمان ہی نہیں تھے لیکن یہ مستحب ہے اس کا سواب ہے ٹھیک ہے والد صاحب کو سفید رنگ کے کپڑے پسند ہے آپ سفید رنگ کے کپڑے ان کے لئے خرید لیں ٹھیک ہے تو یہ مستحب ہے یہ اگر بجال آئیں تو اس کام کا سواب ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ بالوالدین احسان ہے احسان جو ہے ایک بہت ایک وسیع باب ہے اس کے مصادیق بہت ہو سکتے ہیں ایک ایسا انوان ہے ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف جگہوں پہ یہ صادق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اگر والد صاحب کو سفید کپڑے پسند نہیں ہے سفید کپڑے سے اس کو چڑھ ہے آپ اس کے لئے سفید کپڑے پین خرید لیں تو یہ احسان نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر اس کو پسند ہے اس سے خوش ہو جاتا ہے سفید کپڑے پر خرید لے کے جائیں بھئی یہ سفید کپڑے میں نے آپ کے لئے لیا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بڑا سواب ہے والد صاحب کو حج پہ لے کے جائیں یہ سواب ہے والد صاحب کے لئے نئی گاڑی خرید لیں یہ سواب ہے والدہ کے لئے کہ آپ کیا کچھ بھی کوئی بھی اچھی کام کرے اس کے مثالیں تو آپ مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں تو اس کا سواب ہے اسی طرح جزا اور بے قراری کرنا یہ اہل ویت علیہ السلام کے لئے یہ بہت ساری روایات میں ہیں اور میں وہ روایت آپ کو دکھاؤں گا بھی لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو ذکر کروں کہ یہ جو ہمارے جو حضرات زیادہ تر مجتہدین کو سنتے ہیں مجتہدین کے باتیں سنتے ہیں یا قوم سے جو ہمارے مولوی آتے ہیں ان کا ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماتمی اکثر نماز نہیں پڑھتے ماتمی جو ہیں وہ مثلا ان میں سے چرس پیتے ہیں فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو چرسی ہوتے ہیں آکے ماتم کرتے ہیں یا فرض کریں کہ یا عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں مثلا باقیہ سالی عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں محرم میں آکے یہ ماتم کرتے ہیں دیکھیں یہ ان باتوں سے ماتم کرنے کیا ہے استہباب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اگر فرض کریں ایک شخص مسجد میں آکے نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ مسجد سے باہر فرض کریں کہ وہ اس نے برے کام کیا ہوں مسجد سے باہر اس نے غلط کام کیا ہوں تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جماعت باطل ہے نماز جماعت نہیں پڑھنی چاہیے اس کا ثواب نہیں ہے مستحب نہیں ہے سنت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ماتمیوں کا اس طرح سے توہین کرنا کہ ماتمی مثلاً کیا کرتے ہیں چرس پیتے ہیں یہ تو بہت غلط بات شاید ہزار میں سے ایک ماتمی وہ منشاعت کرتا ہو ٹھیک ہے نا وہ نمازیوں میں بھی ایسا ہے جو نماز جماعت میں آتے ہیں جو نماز جمعہ میں آتے ہیں وہ جو رہبر کے نعرے لگاتے ہیں ان میں تو منشاعت والے تو بہت ہیں ایران میں تو تواف کو ایران میں جو تواف پکڑی جاتی ہیں تواف جیل جاتی ہیں تو ان کو ان کو یہ ملتا ہے جلدی چھٹی دیتے ہیں لیکن اس کے ایسا شرط لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا ہے وہ رہبر کے کیونکہ رہبر کے سپورڈ میں جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں لوگ آتے نہیں ہیں تو اس لوگوں کو مجبور کرنا پڑتا ہے بچوں سے اسکول اسکول سے بچوں کو زبردستی لے کے آؤ مختلف جو فیکٹری ہیں ان کو بند کرو اس دن جلسہ ہے آجاؤ سب جلسہ جلوس ہے تظاہرات ہیں رہبر کے لیے مظاہرہ ہو رہا ہے کوئی اس کے لئے نعرے دے دو یا فوج سے جو ہے وہ فوج سے دستے لے کے آتے ہیں ان کو جو لباس پیناتے ہیں وہ سیویلین لباس پیناتے ہیں تاکہ وہ آکے کیا کریں وہاں پہ مظاہرے میں شرکت کریں ان کے کارندوں کو لے کے آتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ یہ تواعف نوجوان لڑکیوں کو عورتوں کو لاتے ہیں کیونکہ اس سے پھر وہ ان کے لئے تبلیغ کا بھی اچھا بنتا ہے دیکھیں کہ ایسے عورتیں بھی ہمارے سپورٹ کرتی ہیں جو سیکیولر لوگ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ تواعف آتی ہیں تو وہ فیشن کے ساتھ آتی ہیں تو پھر یہ پھر اسے کو شہص آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ تواعف ہے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاتون ہے بھئی کئی کام کرتی ہوگی یہ رہبر کے لئے دیکھیں کس طرح نارے مار دی ہیں ٹھیک ہے تو تم یہ خود لوگ جو ہیں تواعف کو لے کہتے ہیں اپنے تظاورات میں ٹھیک ہے اس سے ان کے تظاورات باطل نہیں ہوتے مظاہرے باطل نہیں ہوتے کیونکہ ایران میں جو ہے حکومت ختم ہے ایران میں خامنی کہ سپورٹ پانچ فیصد دس فیصد سے زیادہ نہیں ہے عوام میں اس سے اب باقی سب اس کو گالی دیتے ہیں تو اس لئے ان کو یہ کام کرنے پڑتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک شخص فرض کرے گناہکار بھی ہے گناہکار ہے فرض کرنے ایک شخص شرابی ہے وہ آکے نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز جماعت اس کے شراب پڑھنے کی وجہ سے نماز جماعت جو ہے وہ سنت نہیں ہے مستحب نہیں ہے اس کا سواب نہیں ہر فعل کو اس کے اپنے دلیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے اب ایک نوحہ خان ہے وہ نوحہ سے باہر جا کے وہ اگر شرس پیتا بھی ہے فرض کریں یا کوئی غلط کا شراب پیتا جو بھی ہے اس کی مثال اسی کی طرح ہے کہ کوئی مثلا قاری قرآن ہے وہ قرآن کرتا ہے قرآن کی یہ تو اچھی بات ہے سواب ہے لیکن وہ یہ قاری جو ہے چرسی بھی ہے بہت سارے اس طرح ہوتا ہے قاری چرسی بھی ہے اب قاری منشات میں ملوث بھی ہے یا شراب کا بھی اس کو عادت ہے تو اگر وہ اس طرح ہے تو اس قرآن پڑھنا تو وہ سواب کی بات ہے اس کا دوسرا کام جو ہے وہ برا ہے مانتا ہم کے لئے بھی ہم یہ کہتا ہی کہ اگر کوئی مثلا شخص ہے وہ آشور کے دن زنجیر مارتا ہے آشور کے دن وہ بڑا روتا ہے آشور کے دن وہ بڑا نیڈال ہوتا ہے وہ گناہکار بھی ہے تو ایک ازادار کی ہے اسیت سے ہم اس کے پاؤں چھومتے ہیں اس کے خاک پاؤں میں شفا ہوتا ہے چاہے وہ گناہکار بھی ہو وہ اس کے ازاداری بہت عظیم کام ہے اس کی محبت اس کی محبت کی کوئی کی سواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا لیکن وہ جو گناہ کرتا ہے اس کی مذہبت ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی گناہ کی مذہبت ہے جیسا ہی کوئی نمازخان آدمی ہے نا وہ نماز جماعت میں آ جاتا ہے وہ جب گھر جاتا ہے تو چرز بھی لگاتا ہے بیو بچوں کو مارتا بھی ہے چوری حیرہ پیری بھی کرتا ہے لوگوں سے لیکن وہ ہفتے میں نماز جمعہ کو بھی آتا ہے ہفتے میں ایک دو مرتبہ نماز کو بھی آتا ہے تو اس سے نماز خراب تو نہیں ہوتا نا بھائی ٹھیک ہے نا تو ان کے جو اشکالات ہیں اکثر اسی طرح کے ہوتے ہیں آپ کے جو مجتہیدین مقلدین حضرات ہیں جو اس کے متعلق اشکال کرتے ہیں ماتم کے متعلق یہ کتاب کامل الزیارات چاپ ہے نشو الفقہ یہاں پہ ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو پچیس میں یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے قال منزار الحسین علیہ السلام یوم آشورا حتى يذل عنده باقیان لقی اللہ عز وجل یوم القیامة بثواب الفی حجت و الفی الف عمرہ الفی الف حجت جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے روز آشور اور وہاں پھر رک جائے امام حسین علیہ السلام کے پاس زیارت کرے قبر کی قبر شریف کی حرم متحر کی اور وہاں پھر رک جائے تو اس کا کیا سواب ہے اور وہاں پھر گریہ کرے وہاں پھر قبر کی زیارت کرے اور قبر شریف کے وہاں پھر گریہ کرتا رہے وہ روز قیامت اس کو اللہ تعالی دو ملین حج کا دو ملین حج کا اور الفی الف عمرہ اور دو ملین عمرہ کا دو ملین حج دو ملین عمرہ اور دو ملین جہاد کا دو ملین جہاد اللہ تعالیٰ ثواب دیکھا اس کو ٹھیک ہے نا وَثَوَابُ كُلَّ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَغَزْوَةٍ اور ہر حج کی نہ ہر ملین کی یا ہر دو ملین کی ہر ایک حج کی اور ہر ایک عمرہ کی اور ہر ایک جو اللہ آپ کو علا کرے جہاد ہے ایسا ثواب ہے كَثَوَابِ مَنْ حَجَّ وَعْتَمَرَ وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَعَ الْعَيْمَةِ الرَّاشِدِينَ امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور بارہ اماموں کے ساتھ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس نے حج بجا لائیا ہے عمرہ بجا لائیا ہے اور جہاد کیا ہر حج ہر عمرہ اور ہر جہاد کی سوا یہ وہ شخص کے لئے ہے جو کربلا میں مشرف ہو یہ سعادت اس کو حاصل ہے کہ کربلا میں ہیں قبر شریف کے پاس وہاں پہ روتا ہے روز عاشور زیارت کرتا ہے اور روتا ہے دو ملین حج دو ملین عمرہ اور دو ملین کیا ہے دو ملین جہاد اور ہر حج ہر عمرے کی سواب عرض گیا میں نے میں نے ارکیا میرے ماباب آپ پہ فدا جب کوئی شخص دور بہت دور ہو آپ امریکہ میں ہیں ہندوستان پاکستان میں افغانستان میں دور ہیں اور آپ جو ہیں نہیں جا سکتے قریب قریب نہیں جا سکتے وہاں پہ آپ کو ممکن نہیں ہے کہ آپ کربلا پہ مشرف ہوں روز عاشور اس کے لئے کیا سواب ہے اس کے لئے وہ کیا کرے تو امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا اتا کانا تالک اليوم برزا الى الصحراء او سعدا سطحا مرتفعا فی داره فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہے تو وہ اس کو نکلنا چاہیے صحراء میں نکلنا چاہیے صحراء میں یا اپنے گر کے اوپر والی چھت پر گر کے چھت پر ادھر چلا جائے وَأَوْمَا إِلَيْهِ بِالسَّلَامِ وَاجْتَهَدَ حَتَّى وَاجْتَهَدَ عَلَى قَاتِلِهِ بِالدُعَا اور دور سے اشارہ کرے سلام کرے امام حسین علیہ السلام اور بہت لعنت کرے بہت لعنت کرے ان کی قاتلوں پر بددعائیں دیں قاتلین امام حسین علیہ السلام وَسَلَّا بَعْدَهُ رَكْعَتَيْن اور اس کے بعد دو رکع نماز پڑھے يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَدْرَ النَّهَار فِقَبْلَ الزَّوَال وہ جب دن جب سورج بالکل اوپر آ جائے زوال سے پہلے نماز زہر سے پہلے یہ فعل انجام دیں ثم الیند بالحسین علیہ السلام پھر کیا کرے پھر وہ جا آکے نوحخانی کرے گریہ کرے ندبہ ندبہ بولتا ہے بہت درد سے گریہ کرنا درد سے گریہ کرنا اس کو بولتا ہے ندبہ ماتم کرے گریہ کرے امام حسین علیہ السلام کی مسئبت پر وَيَبْكِهُ وَرْخُوبْ عَنْسُ بَحَائِ وَيَا أَمُرَ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبُقَائِ عَلَيْهِ اور ان کے گھر میں جو لوگ ہیں اہل خانہ ہیں بچے ہیں بیوی ہیں بہن ہیں سب کو بلائے وہ کہہ دیکھ گریہ کرو سب خوب گریہ کرو امام حسین علیہ السلام پر پرانے زبانے میں تو شیعوں کے بچالس نہیں ہوتے تھے نا ارے کوئی چپکے سے اپنے گھر میں کرنا پڑتا تھا شیعہ تو ایک سیکریٹ جیسا مذہب ہے مخفیہ مذہب ہے اس طرح ہوتا تھا اپنے گھر میں اس طرح کریں وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ مُسِيبَتِهِ وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ مُسِيبَتَهُ بِإظہارِ الجزائِ عَلَيْهِ اور اپنے گھر میں اپنے گھر میں کیا کریں اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو اپنے گھر میں اس کا مجلس عزاء قامہ کریں کس طرح اظہارِ جزائی بِإظہارِ الجزائِ علی اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر بےقراری کا اپنے بےقراری کو ظاہر کریں اب یہ بےقراری کو ظاہر کرنا عزیزوں غم میں بےقراری غم میں انسان بے قرار ہوتا ہے جیسے میں نے مسمع کردین کا آپ کو بتایا مسمع کردین کس طرح بے قرار ہوتا تو وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا صحابی تا امام صادق علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں کھانا پینہ چھوڑ دیتا سب لوگوں کو پتا چلتا کہ یہ اتنا مسئیبت زدہ ہے کہ اس نے اس بے قراری میں اس غم میں اس مسئیبت میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے یہ ایک طرح کا ہے ہر ایک مختلف ہوتا ہے لیکن ایک بہت جو طبیعی طریقہ ہے فطری ہے کہ انسان پہ مسئیبت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے چہرے پہ کماچہ مارتا ہے سر پہ سر کو بھی کرتا ہے وہ اگر کوئی مثلا کوئی مٹکہ ہاتھ میں آجائے مٹکہ سر پہ مارتا ہے آپ نے اگر دیکھا ہو کوئی عورت ہے اس کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ کس طرح اظہار مسئیبت کرتی ہے اظہار جزا کرتی ہے کس طرح بے قرار ہوتی ہے دماغے ہوتے تھے دوہزار پانچ دوہزار چھے دوہزار سات دوہزار آٹھ میں تو بہت دفعہ ہم دیکھتے تھے وہاں پر خواتین جو مصیبت کر رہی ہوتے ہیں کسی کی جوان بیٹا مر گیا ہے کسی انفجار میں کسی دماغے میں وہ کس طرح بچارے اپنے آپ کو مارتی ہیں کس طرح اپنے آپ کو کسی کا جوان بیٹا دنیا سے گیا نا مثلا وہاں پہ سویسائیڈ بامبنگ ہوا ہے وہی ماں ہے اس کا جوان بیٹا بچارہ ہو جب خبر سندھی ہیں بیٹے یا بیٹے کا لاشگر پہ آئے تو توبت ہو اللہ نہ دکھائے چہرے پہ خراش کرو یعنی وہ بہار طرح سے وہ اس طرح تڑپتی ہے جیسے اس کی دم نکل رہے ہیں انسان کا جب دم نکلتا ہے مرتا اسی طرح ہر لمحہ اس کا اتنا غم ہے اس کے سینے پر تو وہ اپنی جزا کا اظہار کرتا ہے تو ایک طبعی طریقہ فطری طریقہ جو سب لوگ جانتے ہیں کرسچن بھی اس کو سمجھتا ہے یہودی بھی سمجھتا ہے جو لا دین لا مذہب ملحد ہے وہ بھی سمجھتا ہے مسلمان بھی سمجھتا ہے دیکھے نا ہندو بھی سمجھتا ہے کہ ایک شخص پہ مصیبت بہت اگر بہاری آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے تو وہ سر پہ بھی مارتا ہے چہرے پہ بھی مارتا ہے اور اگر کوئی چیز اس کو ہاتھ لگے اس کو اپنے سر پہ مارے خون نکل دیا یہ کر لیتا ہے انسان یہ جزا ہوتا ہے یہ بے قراری ہوتا ہے تو اس بے قراری کو ظاہر کر رہا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کربلہ نہ جا سکے وہ اپنے گر میں اپنے گر میں اپنے بے قراری کو ظاہر کریں ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو گریہ کرتے ہو ملاقات حضا کی حالت میں ایک دوسرے سے ملو امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں فَأَنَا ذَامِنُ لَهُمْ اِذَا فَعْلُوا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جمیعہ هذا الثواب امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمانت دیتا ہوں جو میں نے ثواب ذکر کیا دو ملین حج دو ملین عمرہ دو ملین جہاد ہر حج ہر جہاد ہر عمرہ اس کی ثواب وہی ہے کہ جو انسان چاہد و معصومین علیہ السلام کی صحبت میں کرے کس کے لئے ہے جو شخص روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے اور وہاں پہ گریہ کریں لیکن اگر آپ یہی کام کربلہ نہ جا سکیں یہی کام امجام دیں اپنے شہر میں گریہ کریں اپنے اہل خانہ کو حکم دیں کی گریہ کریں اور جزا کا اظہار کریں بے قراری کا اظہار کریں بے قراری کا اظہار ظاہر کرو بے اظہار الجزا کیا فرما امام باقر علیہ السلام نے اظہار الجزا اپنے بے تابع کو بے قراری کو یعنی غم کی وجہ سے انسان کو قرار نہ ہو غم کی وجہ سے انسان کو آرام نہ ہو تو یہ جیسے احسان بالوالدین احسان بالوالدین کے مختلف اشکال ہیں اسی طرح جزا کے مختلف اشکال خاص شکل تو نہیں آپ چہرے پہ مارے یا حسین سینے پہ مارے یا حسین پیٹ پہ مارے یا حسین سر پہ مارے یا حسین یہ سب جزا ہے یہ سب بے قراری ہے سب بے قراری ہے اگر مثلا زنجیر مارے یہ بے قراری ہے زنجیر پہ اگر کوئی تیغ ہے اس سے مارتے ہیں بدن سے خون نکلتا ہے یہ بے قراری ہے یہ سب اس میں آ جاتا ہے بس یہی ہے کہ اس میں جزا کا انوان اس پہ لاغو ہو سابق ہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی وہی ثواب دو ملین حج دو ملین عمرہ دو ملین جہاد کا ثواب جو زائر کربلا جو زیارت کر کے وہاں پر ہوتا ہے اس کو آپ کو دے گا جو آپ ہندوستان میں ہیں پاکستان میں ہیں اگر آپ یہی ماتم جس سے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے شہر میں کریں تو راوی کہتا ہے کہ کہ آپ زمانت دیتے ہیں واقعا آپ اس بات کے زعیم ہیں آپ اس بات کے سربراہ ہیں آپ زمانت دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں یہ کریں تو یہ ثواب ہمیں ملے گا امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے فرمایا انا الزامن لہم ذالک والزعیم لمن فعل ذالک امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں اس کا زمانت دیتا ہوں اور میں اس کے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالی سے یہی ثواب میں خود لے کہ آپ کو دوئے دے دوں گا کہ آپ نے اگر یہ فعل انجام دیا ٹھیک ہے نا عزیزو اس کی روایت جزا کی روایت تو بہت زیادہ ہیں جزا کی روایت بھی طبی کی روایت بہت زیادہ ٹھیک ہے نا تو اب یہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ احسان بالوالدین ایک ایسا انوان ہے ایک ایسا لفظ ہے ایک ایسا مفہوم ہے اس کے مصادیق بہت سارے ہو سکتے ہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں آپ نے اپنے والد کے لئے چائے بنا دیا احسان بالوالدین والد کے لئے کھانا بنا ہے احسان بالوالدین والد کو آپ سیر کے لئے لے گئے احسان بالوالدین والد کو زیارت کے لئے لے گئے احسان بالوالدین والد کے لئے کپڑے خریدے احسان بالوالدین والد کے گھر کو جارو لگا دیا احسان بالوالدین ہے یہ سب احسان بالوالدین ہیں اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے اسی طرح جزا کرنا بیتاب ہو جانا امام حسین علیہ السلام کے غم میں کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے آپ وہاں نوحہ پڑھتے پڑھتے آپ سینے پہ مارتے ہیں سب سینے پہ مارتے ہیں یہ جزا کا اظہار ہے شہرے پہ مارتے ہیں جزا کا اظہار ہے سر پہ مارتے ہیں جزا کا اظہار پشت پہ زنجیر مارو جزاق کا اظہار ہے اگر یعنی خون نکالو جزاق بیتابی کا اظہار ہے بس شرط یہ ہے کہ ایسا فیل نہ ہو کہ وہ خود حرام ہو کوئی شخص مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ خودکشی کرتا ہوں میں جیتنی بیتابی ہے یہ خودکشی حرام ہے خودکشی حرام ہے یا میں بیتابی میں کوئی غلط کام میں اتنا بیتاب ہو گیا ہوں کہ میں نماز چھوڑ دیتا ہوں یہ کوئی بیتابی نہیں ہے کہ بیتاب ہو کر آپ بے قرار ہو کر غم میں آپ نماز چھوڑ دیں یہ فیل حرام نہ ہو جیسے کہ والد صاحب اگر آپ کے مسئلہ خدا نہ خواستہ ان کو شراب پسند دیں احسان بلوارت ان کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ والد کے لئے شراب کی بوتلیں خرید ہیں یہ تو حرام ہے تو کوئی فیل فی نفسی حرام نہ ہو حرام نہ ہو اور وہ عرفن عرفن عرف اگر دیکھ لے تو وہ واقعا بیتابی ہے کرسچن بھی دیکھ لے مسلمان بھی دیکھ لے کہے گا کہ غم سے غم سے بیتاب ہو کر یہ کر رہا ہے مثلا وہ عورت جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے فرض کریں نواز سیب نے بھم رکھا ہے خود کچھ حملہ کیا ہے بیٹا شہید ہو گیا عورت کا تو عورت کس طرح وہ صرف روتی تو نہیں ہے نا عورتیں روتی ہیں وہ بیچارہ ان کا کلی جب پڑ جاتا ہے وہ اس طرح روتی ہیں سر پہ مارو چیخ مارو زمین پہ گرتی ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے چیختی ہیں اور چہرے پہ مارتی ہیں یہ سب کوئی دیکھتا ہے کرسچن مسلمان کافر جس جو بھی طبق وہ سمجھتا ہے کہ یہ در سے بے قرار ہے غم سے بے قرار ہے اسی طرح آپ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اظہار جزا کر دیں جب بیتاب ہو جائیں اظہار بیتابی کریں اظہار بیتابی کریں اگر یہ فردی طور پر انسان کرتا ہے خود کمرے میں بیٹھ کرنا یا گوشے میں بیٹھ کرنا یہ بھی مصطحب ہے یہ بھی درست ہے کہ آپ مثلاً اکھلے بیٹھ کر سینہ زنی کر دیں زنجیر زنی کر دیں یا آپ دوستوں کے ساتھ شیبائیوں کے ساتھ مل کر شہر میں محلے میں گاؤں میں وہاں پہ آپ دستے میں دستہی عزاجوں نکلتا ہے اس میں آپ زنجیر زنی کر دیں یہ سب اس میں آ جاتا ہے تو بہرحال یہ کہنا کہ یہ بات بدعت ہے یہ سراسر جہالت ہے یہ سراسر ہماقت ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم جزا کے مطلق مزید بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اپنا مارد محمل پر اور امام السجاد علیہ الصلاة والسلام نے خون نکالا اپنے سر مبارک سے بہت ساری روایات ابھی اسی مقدار پر اکتفا کرتا ہوں باقی روایات جو ہیں آگے آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ بیزنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف